ہم پڑھنے لگے ہیں use of personal pronoun کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے basic rules ہوتے ہیں جو ہم لازمی follow کرتے ہیں جب ہم personal pronoun کا استعمال کر رہے ہیں ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں let's start اگر ایک sentence میں دو سبجیکٹ دی ہمیں ہیں اور ان کو every یا each کا word ان سے پہلے آ رہے ہیں ایک سبجیکٹ ہے ان سے پہلے every کا ورڈ یا each کا ورڈ آ رہے ہیں تو ہم ورپ اور pronoun سنگلر والا استعمال کرتے ہیں جیسے اب یہاں دیا ہوا ہے every man and every boy has done his job ایک سبجیکٹ man ہے ایک سبجیکٹ boy ہے ان سے پہلے every کے ورڈ آ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم یوں نہیں کریں گے کہ دو لوگ ہیں یا سنگلر والا helping word by or has اور اس کے سنگلر کے مطابق ہی ہم نے pronoun ہی اس کا استعمال کیا ہوئے دو سبجیکٹ دی ہوں میں ان سے پہلے every آ رہے ہیں تو ہم نے سنگلر والا helping word استعمال کی ہے اور اس کے مطابق ہی سنگلر والا ہی pronoun استعمال کی ہے تو یہ ہو گئے اس کا rule number one اس کے بعد ہے verb سے پہلے verb preposition between اگر لکھا رہا ہے for لکھا رہا ہے اور let کے بعد ہم ہمیشہ pronoun کی objective form استعمال کرتے ہیں جیسے i help اب help ایک verb دی ہوئی تھی اور they اگر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں تو they subjective form بنتی ہے جو کہ غلط ہے verb کے بعد ہم ہمیشہ objective form استعمال کرتے ہیں تو them اس کی objective form ہے they کی objective form them ہوتی ہے let we go let کے بعد ہم ہمیشہ objective form استعمال کرتے ہیں we تو subjective form ہے subject تو یہ ہو جائے گا let us go we کا object us ہوتا ہے all of we went on تو preposition of کے بعد we تو subjective form ہوگی تو ہم یہاں پہ لکھیں گے all of us went on the secret is between you and i تو اس کی correct form ہو جائے گی this between کا word آ گیا this secret is between you and me i hope یہ اچھے سے clear ہو گیا کہ اگر verb لکھی ہوئی آ رہی ہے جس طرح help تھی کوئی preposition آ رہی ہے لکھی ہوئی between کا word آ رہا ہے یا for کا word آ رہا ہے تو اس کے بعد ہم pronoun کی ہمیشہ objective form لگاتے ہیں اگر کسی بھی sentence میں as کا then کا یا پھر to be verb لکھا ہوا آ رہا ہے تو ہم pronoun کی subjective form استعمال کرتے ہیں جیسے she is wise as him اب یہاں پہ as لکھا ہوا آ رہا ہے تو ہم اس کو اس طرح سے کریں گے she is wise as subjective form اب him تو objective form بنتی ہے نا ہی کی تو اس کی subjective form کیا ہوگی ہی تو ہی لکھنے کے بعد ہم اس لگا رہے ہیں he is taller than me اب than کا word لکھا ہوا آ رہا ہے تو me تو ہو گئی objective form اب ہم نے اس کی لگانی ہے subjective form تو he is taller than I آئی اب یہاں پہ subjective form دیا ہوئے تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا اگر as than اور to بھی لکھا ہوا آ رہے ہیں sentence میں اب کئی دفعہ sentence میں ہم اپنے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم دوسری لوگوں کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کس طرح سے بتاتے ہیں اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں نا جب بھی آپ نے کوئی اچھا کام کرنا ہے تو you کو آپ نے پہلے رکھ رہے ہیں اچھے کام کے لیے you, he and I یہ arrangement ہوگی اور جب برا کام کرنا ہے تو I, he اور you کی arrangement ہوگی اب دیکھیں you, he and I will say prayer اچھا کام کرنے لگے تو you کو ہم نے پہلے رکھ ہے you, he and I تم, وہ اور میں نماز ادا کریں گے اب جب ہم برا کام کرنے لگے ہیں لوگوں کا جس طرح یہ sentence کیا ہوئے I, he and you will make fun of people میں, وہ اور تم لوگوں کا مزاک اڑائیں گے تو مزاک اڑانا ایک بری بات ہے تو جب ہم نے برا کام کرنا ہے تو I کو سامنے رکھنا ہے فرسٹ پہ جب اچھا کوئی کام کرنا ہے تو you کو سب سے start میں رکھنا ہے اس کی اچھے کام کے لیے arrangement ہوتی ہے you, he اور I برے کام کے لیے اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں I, he اور you اچھے کام کے لیے you کو آگے برے کام کے لیے I کو آگے اگر سنٹنس میں than کے بعد both اور all استعمال ہو رہے ہیں تو ہم pronoun کی objective form استعمال کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر دیا ہوئے ایک سنٹنس is shorter than we all than کا word لکھا ہوا آگیا we تو بندی ہے subjective form تو یہاں پر ہم subjective form نہیں استعمال کریں گے correct سنٹنس ہوگا is shorter than us all we کی objective form ہوگی us اگر ایک سنٹنس میں than کے بعد both اور all استعمال ہو رہے ہیں تو pronoun کی objective form استعمال ہوگی تو یہاں پر we کی objective form us آئے گی اگر کسی سنٹنس میں ہم نے کوئی possession شو کرنی ہے تو اپنا اپنی اپنے کے ترجمہ کرنے کے لئے subject کے بعد pronoun کے مطابق possessive case استعمال کرتے ہیں اب دیکھیں کس طرح سے یہاں ایک سنٹنس دیا ہو ہے he will get their share اب he ایک لڑکے کی بات کی جاری ہے اب یہاں پہ جب ہم نے their possessive pronoun لکھا ہے possessive کا مطلب ہوتا ہے مل کر شو کی ہے تو their تو their کے لئے استعمال ہوتا ہے دے کا possessive case مل کر شو کرنے والا تو their ہوتا ہے تو یہاں لڑکے کے لئے تو his آئے گا تو یہاں کریکٹ فرم ہوگا ہے he will get his share اب یہاں پہ their اس صورت میں ہم لگا سکتے ہیں اگر subject کی جگہ پہ یہاں ہی کی جگہ دے لکھا ہوتا ہے اس کے بعد ہے اب his کا pronoun لڑکی کے لئے استعمال نہیں ہوتا لڑکے کے لئے استعمال ہوتا ہے he کا possessive case ہوگا his she کا possessive case ہوگا her she helps her relatives تو آپ نے یہاں پہ pronoun subject کے مطابق لگانا ہے کہ آپ کا subject زیادہ لوگوں کہے کم کہے لڑکے کہے یا لڑکی کہے ٹھیک ہے تو یہاں she کے بعد ہر آئے گا اس کے بعد ہے Ali plays with ہر football اب Ali ایک لڑک ہے لیکن آگے جب ہر لکھا ہوئے یہ تو بمتا ہے لڑکی کے لئے ہر استعمال کیا جاتا ہے تو correct ہوگا Ali plays with his football تو جب بھی ہم sentence میں اپنا اپنی یا اپنے کا translation کر رہے ہیں تو pronoun جو possessive case کا ہم نے لگانا ہے وہ pronoun اوپر he Ali تھا his لگایا نیچے لڑکی she تھی تو ہر کا pronoun آیا third پہ Ali ایک لڑکا تھا تو his کا pronoun آئے گا ہر کا pronoun نہیں آئے گا اب کچھ اور sentences بھی دیکھ لیتے ہیں عاطف always gets good marks because he is hard working اب عاطف ایک لڑکے کی بات کی جاری تھی تو نیچے ہم نے he جو ہے لڑکے کے مطابق لگایا اگر کسی لڑکی کی بات ہوگی تب ہم یہاں پہ ہی نہیں لکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ she کا pronoun آیا انیلا کو بتانے کے لیے کیونکہ انیلا ایک لڑکی ہے تو pronoun کا استعمال ہم ہمیشہ تعداد دیکھ لڑکی کی بات کریں اس کو مطابق کرتے کچھ بیسک پوائنٹس کچھ بیسک رولز ہیں جن کو فالو کرنا لازمی ہو تو پسند آئیے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں نانکیو